سید الساجدین زین العابدین کی ولایت ان کے حجت خدا ہونے کا اعتراف وہ ملک جو معمور ہے لوگوں کی روح قبض کرنے پر وہ بھی امام کی حجت خدا ہونے اور امام کی ولایت کا قائل ہے اور امام کی ولایت کے اندر ہے دائرے میں ہے لہذا وہ بھی امام کے حکم سے سر پیچی نہیں کر سکتا علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے بلکہ رہنے والا ایک انتہائی مومن اور بزرگ شخصیت مرد مومن جو ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا ہر سال مشرف ہوا کرتا تھا حج سے اور حج کے بعد مدینہ آیا کرتا تھا پیغمبر کی زیارت کیا کرتا تھا اور امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا مولا کو عرض عدب کیا کرتا تھا مولا کو کے لیے کچھ ہدایہ لے کر آیا کرتا تھا حدیعے پیش کیا کرتا تھا جو اس کے سوال و جواب ہوئے کرتے تھے مولا کی خدمت میں سوال و جواب پیش کر کے اپنے جواب لے کر پھر مولا کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے شہر چلا جایا کرتا تھا ایک دفعہ جب یہ حدیعے وغیرہ دے کر مولا کی خدمت سے واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے اس کو پوچھا کو کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو اپنے مولا کے پاس ہر سال ان کے لیے حدیعے لے کر جاتے ہو تحفے لے کر جاتے ہو تم تو اتنا کچھ اپنے مولا کے لیے لے کر جاتے ہو مگر پلٹ کے کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کچھ نہیں دیا تمہارے مولا نے کبھی تمہیں کچھ نہیں دیا اب یہ جو تانہ سنا بلاخر تانہ تو تانہ ہے دل پہ لگتا ہے اگلا حصال پھر ہوا پھر گیا پھر اسی سلسلے پہ پہنچا مولا کی خدمت میں یہ حجتِ خدا ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ علمِ الٰہی سے سب کچھ جانتے ہیں جب پہنچا الیک سلیک کے بعد مولا نے اس کو کھانے کی دعوت دی کہ چلو کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تشت آیا پانی کا ایک لوٹا آیا یہ اٹھا پانی کا لوٹا لیا اور مولا کے ہاتھ دلوانے کے لیے آگے بڑا کہا تم یہ زحمت کیوں کر رہے ہو تم تو ہمارے مہمان ہو کہا مولا میں چاہتوں آپ کی خدمت انجام دوں کہا اچھا ہاتھ دلوانے شروع کی پانی ڈالا اس واقعے کے مطابق ایک تہائی تشت اس پانی سے جو امام کے ہاتھ بھی ڈالا تھا پر ہو گیا امام نے پوچھا تشت میں کیا ہے کہا پانی کہا غور سے دیکھو پانی ہے یہ یاکوت سرخ ہے اب جو اس نے غور سے دیکھا تو پانی نہیں یاکوت سرخ تھا دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا دو تہائی پر ہو گیا کہا اب کیا ہے کہا پانی کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا زمورد سبز ہے اب جو دیکھا تو زمورد سبز تھا پھر تیسری مرتبہ ہاتھ دلوایا ہے تو پورا تشپر ہو گیا کہا اب کیا ہے کہا پانی کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا دروہ سفید ہے اب جو دیکھا تو سفید موتی کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہارے ہدیوں کا تحفہ بدل دے سکوں تم ایک کام کرو اسی تحفے کو لے جاؤ میری طرف سے اپنی زوجہ کو دینا اور یہ اس کی خدمت میں دے دینا میری طرف سے اور اس سے عذر خواہی کرنا دیکھیں یہ ہے چیرت امام اگر آپ کے کسی فیر سے کسی کو عذیت پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے اس سے عذر خواہی کروں بھئی امام سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے جو امام سے بھی اوپر ہو اور خاص طور پر جب وقت کا امام ہو ایک مرتبہ ہے کہ امیر المومنین بھی موجود ہیں امام حسن مجتوی بھی موجود ہیں امام حسین بھی موجود ہیں تو امیر المومنین امام حسن اور امام حسین سے اوپر ہیں بارہ ابوہما افضلہما قطعن افضل ہیں اوپر بھی ہیں لیکن وقت ہی امامت کا امام کا اس کا مطلب ہے کہ ان سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود امام کہتے ہیں کہ اس کو میرے اس فیل سے کہ میں نے تمہیں کوئی توفہ کبھی نہیں دیا اس کو عذیت ہوئی اس نے تانہ دیا میری طرف سے اس سے عذر خائل کرنا پشمان ہوا سر جھکا لیا اس کے بعد بارہال واپس آیا روداد سفر اپنی زوجہ کو سنائی اور کھا کہ یہ جواہرات میرے مولا نے تمہارے لئے بھیجوائے ہیں سجدہ شکر میں گر پڑی اور قسم دی کہ اگلی دفعہ جب جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا اب اگلا سال آیا اب یہ دونوں چلے حج کے بعد جب نکلے مکہ سے مدینہ جانے کے لئے کہ مدینہ کے قریب کسی منزل پر اس کی بیوی بیمار ہوئی اور وہیں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا یہ پریشان حال بھاگا بھاگا آیا مولا کی خدمت میں سلام عرض کیا مولا کو سارا واقعہ بیان کیا مولا نے دور وقت نماز پڑھی خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری بیوی بے حکمِ الٰہی زندہ ہو چکی ہے جاؤ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ یہ بھاگا بھاگا گیا دیکھا اس کی بیوی اسی منزل گاہ میں جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے مسافر کھانا جو بھی جگہ تھی وہاں پر وہ زندہ بیٹھی ہے اب یہ حیران و پریشان اپنی بیوی سے سوال کرتے کہ تم زندہ کیسے ہوئے یہ بتاؤں جی تم کیسے زندہ ہوئے کہا کہ جب تم مجھ جب یہ بیماری وغیرہ کا موقع آیا اور وقت آخر آیا ملک الموت پہنچ گیا ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری روح کو لے کر جاتا ایک انتہائی نورانی شخصیت اور پھر ان کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی اس نے کہ خصوصیات کو سننے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ یہ میرے مولا سید ساجدین زین العابدین ہیں ان خصوصیات کی حامل شخص نے آ کر ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اے ملک الموت اس کی روح کو واپس پلٹا دے میں نے پروردگار عالم سے اس کے لیے تیس سال کی عمر لیے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ہماری زیارت کے لیے آئی تھی اس زیارت کی وجہ سے میں نے اس کے لیے تیس سال کی عمر لیے ملک الموت نے کہا یا حجت اللہ دیکھیں یہ ملک الموت ہے یہ بھی امام کی حجیت کا قائل ہے امام کے حجیت خدا ہونے کو مانتا ہے امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کرتا نہیں کہتا کہ مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے کہہ سکتا تھا نا بھئی میں تو خدا کی طرف سے معمول ہوں لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے مجھے تو خدا نے کہا ہے لیکن جب امام نے کہہ دیا تو اس کے آگے ملک الموت بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہا یا حجت اللہ خدا جو آپ کا حکم روح کو واپس کیا اور واپس امام کے ہاتھوں کا بوسا لیا اور واپس چلا گئے اب یہ شخص اپنی زوجہ کو لے کر مدینہ آیا جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچے اس نے امام کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ امام کی قدموں میں گر پڑی کہتی ہے قسم سے یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے یہ ہے چوتھا امام یہ ہے ان کی قدرت و طاقت کرنے چاہتے ہیں چوتھے امام تو بہت سے موجزات میدان کربلا میں دکھا سکتے تھے امام کی قدرت و طاقت سے کوئی چیز بائید نہیں ہے